مہانے 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 آج ایک شکتی کھل لے جا رہی ہے آج ایک وشیش شکتی کھل لے جا رہی ہے ابھی کیا ہوتا ہے جب کسی کے کشت نکل رہے ہوتے ہیں چگصہ کے بعد آپ دربار میں بھاگتا آتے ہیں اپنی ویدی پر کشت نکلنے شروع ہوتے ہیں یعنی بھوک کٹنے اس مرتیاں شروع ہوتی ہیں تو کٹتی مالو کینسر ہے تو کینسر جو نکل رہا ہوتا ہے تو کشت ہوتا ہے تو اندر جڑ سے نکل کر کے اوپر آ رہا ہوتا ہے لیکن سامنے ہونے لگ لگتا ہے تو بہر بہت نکل رہا ہے لیکن نکلتے نکلتے سب ختم ہو جاتا ہے سوک جاتا ہے جیسے فوڑے فونسی سے مہباد نکلتے نکلتے پھر کیل نکلتی باد میں تو کشتکاری ہوتی ہے نکلے گی تو نہیں نکلے گی تو کہیں اور سے نکلے گی بڑھ جائے گی آئیسے ہی کشت نکلتے ہیں تو کشت ہوتا ہے تو آج یہ شکتی جو ہے دربار کی سکری ہو جائے گی کہ کینسر تو کٹے گا لیکن کشت نہیں ہوگا کشت نہیں ہوگا بھوک تو کٹیں گے لیکن کشت نہیں ہوگا بہت سننے ماتا بہت کشت میں گرو جی بہت کشت میں کئی لوگ تو کہتے ہیں گرو جی کشت نکلنا ہی بندے کر دے ہو تو ہم کہتے بھئیہ پھر یہ آئے کھے تھے پھر تو گھرہ میں رہتے اور ڈاکٹر صاحب جندہ بات کرتے تو ڈاکٹر صاحب آپ کو اے مولے سے ڈال کے اٹھا لے جاتے آپ کا کام کھو دیتے ہو تو مجھے بھی لگتا تھا کشت تو ہے ہی کشت نکل جانے دو نا کہ گرو جی بہت کشت ہو رہا ہے بہت ایسے ماملے آدھے کچھ لوگ کم سہ پاتے ہیں تو پھر ان کی سریری چھمتا بڑھانی پڑھتی تھی کسی کی کس سہلے نکل جائیں کشت تو اب یہ سب کچھ نہیں اب سیدھے سیدھے یہ کشت نکلیں اور کشت نہ ہو آیسا بہت چھمتا بڑھانی پڑھانی 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 پڑ سنگل بولیے ستگردیو بھگوال کی اس کتلی بس آوششہ کتنا ہی ہے کہ شنیوار کو جو سنکلپ ہوتے ہیں مگلوار کو جو سنکلپ ہوتے وہ سنکلپ کیول کرتا رہے آدمی اتنے سے اس کے سب چلے جائے گا تو جو بھی لوگ دربار سے جڑے ہیں نہیں آ پائے ہیں اور جن کے مہاہون ہو گئے ہیں اساد روگوں میں ایک دیو سیاونسٹھان کیا ہے یا ایک دیو سیاونسٹھان کا پنھ نے ملا ہے دربار کی اور سے پدیاترے کی کسی نے یہ دربار نے اپنی طرف سے کسی کو دیا ہے بشیس پرشتی میں ایک دیو سیاون کا پنھ تو وہ اپنا مہاہون جرور کر لے اور سنیوار کو ہونے والے سنکلپ میں مگلوار کو ہونے والے سنکلپ میں ایک چھوٹا سا سنکلپ کر لے کہ بابا ہمیں جو بھی لوگ کسٹ ہیں ہمارے جو نکل رہے ہیں یہ کسٹ اور لوگ نکلنے میں جو ہمیں کسٹ ہوتے ہیں اس کی سمرتی نشٹ کر دی جائے ایک لائم اور بند بند اس کے بعد تو لوگ نکلیں گے گندگی جائے گی لیکن کسٹ نہیں ہوں ایسے دربار نے بابا اور ماں کی کرپا سے ان کے آشیرواد سے یہ اس نئی شکتی کا نرمان سکتیاں تو ہر روز کھلتی رہتی ہیں اپنے اپنے نسار جو آو شکتہ پڑتی کھل جاتی ہے لیکن کچھ ویشیش کارن رہتے ہیں جب ویشیش روپ سے شکتیاں بنای جاتی ہیں اس کو دربار بناتا ہے سوش مجھے گھت میں بیٹھے لوگ اس کو مناتے ہیں ان کی کرپا سے گروہوں کے آشیرواد سے دیوی دیوتاؤں کے سہیوگ سے اور گرو کرپا سے بھگوان بھولے نات اور ماتا کاما کھا کے سانک چھڑ میں یہ سب شکتیاں بنتی ہیں مانو جاتی کے لئے بیشیش سنکلپ سے بنتی ہیں تو جب بابا اچھا کرتے ہیں ماں اچھا کرتے ہیں تو وہ اسی سکتیاں بن جاتی ہیں تو بن گئی ہے وہ سکری ہو جائے گی آپ کو پتائیے جب بھی جو شکتی بنی وہ کاریرت ہے پہلے دن سے لے کے آج تک جو شکتی بنتی گئی وہ سکری ہوتی گئی وہ ہوتا گیا وہ ہوتا گیا جو سکتی کھلتی گئی وہ ہوتا گیا تو یہ بھی ہو گیا ایسے ہی آپ کے دھیان سادنا اچھے سے ہو سکے آپ کو چوراسی لاکھ یونیوں کے بندھن سے مکتی ملے آپ سویم کو سمجھ پائیں جان پائیں اس سوچم جگت اس کے لئے دربار نے بہت سرل سرل شکتیاں آپ سب کے لئے بنائی ہیں جب آپ جب آپ اس میں قدم رکھیں گے آگے تو آپ کو خودی انوہ ہوگا ان چیزوں کا اب یہ آپ کو تھوڑا تھوڑا انوہ ہوتا ہے وہ جب کی شکتی سے ہے اب یہ آپ کا تپ شروع ہوگا پانچوے لیبل کے بعد پہنچ کر کے جب تپ شروع ہوگا دھیان سادنا سے تو پھر وہ آپ کے کام آئیں گے ساری شکتیاں ابھی تو وہ تمام شکتیاں کھلی ہیں جو لوگ جب کرتے ہیں ان کے جب کے پنے سے پریوار کے لوگ سوست رہتے ہیں جو تندر دکھچا کے لیبل میں آگے بڑھ گئے ہیں ان کے پاس کتی نیوڑ جا رہتی ہے گھر میں بیمار بیکتی ہو اگر ان کو چھو کر کے دروار سے پرارتھنا کر دیتے ہیں تو ان کے کش چلے جاتے ہیں نکل جاتے ہیں یہ سبی شکتیاں کھلی ہوئی ہیں یہ سب کھلی ہوئی شکتیاں ہیں تو آپ سب بہت بھاگشالی ہیں جو پرم پوچینی بابا جی کے ڈی ای نیوڑ جا پس سے آپ لوگ جڑے اور ان کے ساتھ جڑ کر کے یاترہ کر رہے ہیں اور یہ یاترہ آپ کے صفحہ لو یہی منگل کامنا ہے آپ سب کے ساتھ شکت کامنا ہے